اس لیکچر کے اندر ہم جو آئیکن رہ گئے تھے وہ ریکٹینگل شیپس کے اندر جو آئیکن ڈالنے ہیں وہ ہم اس لیکچر کے اندر کور کریں گے سب سے پہلے میں تھوڑی سی سیٹنگ کرنا ہوں تو یہ لائنز کے درمیانیو ڈیفرنس ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہے میں ان لائن کو یہ جو لائن میرے پاس بنی ہے اس کو تھوڑا سا اگر میں ادھر لے کر آتا ہوں یہ لائن ٹو جو ہے اس کو میں تھوڑا سا اس سیٹ پہ لے کر آگا تو میرا جو آخری جو ریکٹینگل ٹول ہے وہ تھوڑا جو میرے پاس میں نے ریکٹینگل جو میں نے رولر سے لائنز بنائی تھی اس سے تھوڑا لیفٹ سیٹ پہ ہو جائے گے تاکہ وہ ایریے اس ایریے سے باہر نہ گئے تو میں لائنز کو ادھر لے آئے یہ لائن ٹو کو میں شفٹ سے تھوڑا سا اور ادھر کر لوں گا اور یہ دو لائنز ہیں ان کو میں اس پہ کلک کیا ریکٹینگل لے پہ تو دیکھیں رائٹ سایٹ کو خود ہی سلیکٹ ہو گیا اور اس کے نیچے والا ٹیکس بھی یہاں سے میں دونوں کو لائنز کو شفٹ سے سلیکٹ کر لوں گا اور یہ ٹیکسٹ آگے پیچھے تھوڑا آپ نے یہ دیکھنا ہے میرے پاس میں نے سمجھے اس شیپ کے نیچے وہ ٹیکسٹ ہے وہ اسی کا ٹیکسٹ ہے اس کا نہیں ہے آپ اس ٹیکس پہ کلک کر لیں تاکہ آپ پتا چل جائے کہ وہ کہاں پہ پڑھیں وہ اس کے اوپر پڑا ہے نہ کہ اس کے نیچے میں نے اس کے نیچے والے کو سلیکٹ کر لیا تو اس کے اوپر والے کو میں نے سلیکٹ کیا تھوڑا سا میں ادھر کر لیتا ہوں تاکہ جتنا آپ لیٹ سائٹ پہ اس کو رکھ سکیں آپ اس کو رکھ لیں میں نے کر لیا اور اب اس کی سیٹنگ میرے خیال میں ٹھیک ہے آپ جو پریکٹس کریں گے تو آپ نے مزید اس کو دیکھنا ہے کہ آپ پرپر کر سکیں میرا کام ہے آپ کو سیٹنگ سمجھانا چیزیں سمجھانا آگے آپ نے اپنی کریٹیوٹی دکھا نہیں میں جتنا اچھا بنا سکتا ہوں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ نہ بنا ہو اب مجھے شیپس چاہیے ہیں تو ایک میں یہاں پہ کی پوائنٹ بتانے والا ہوں آپ کو اپنے شیپس کو دھوننا کیسے آپ نے سرچ کیسے اب اس کے نیچے اگر تیکس کو دیکھیں would find the most effective and efficient means to search your marketing dollars اس پیرگراب کے اندر آپ کے پاس کی ورڈ کے marketing dollars آپ نے وہ کی ورڈ نکالنا ہے وہ سوچ کے اس ٹیکس کے نیچے سے for example اگر client نے آپ کو کوئی requirement دے دی ہے اس نے اس طرح کے پوائنٹ دی اس نے کہا ہے کہ اس طرح سے آپ نے شیپ بنا آگے نیچے یہ پوائنٹس چکھنا ہے ان پوائنٹس میں سے آپ نے کوئی ایسا ورڈ نکالنا ہے جس کا آپ کو آئیکن مل جائے اب مجھے marketing dollars کا آئیکن مل جائے گا یہ بھی مل جائے گا اور ایک اور چیز میں دیکھوں گا کہ جس بروشر کو آپ اگر follow کر رہے ہیں for example تو آپ اس بروشر کے اوپر اس آئیکن کی شیپ کو دیکھیں مجھے یہ شیپ میرے ذہن میں اس کو دیکھ کے آ رہا ہے کہ یہ search shape ہے اگر آپ نے ویب سائٹ یا کوئی ایپ یوز کیا تو search کے اوپر یہ سائٹ پہ یہ shape آ رہی ہوتی ہے search کی تو آپ search کر سکتے ہیں میں نے اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے کیا کیا ہے اب اگر shape آپ کو جانی پہ چانی نہ ہو تو پھر آپ text کے through کوئی کی ورڈ نکالیں اس کی ورڈ کو search کریں تو آپ کو ویسی shape مل جائے گی اب اس کو دیکھیں تو اس shape سے مجھے لگ رہا ہے کہ search کی shape ہے تو میں نے اس کو search کیا ہوا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو search icon png تو میں نے ایک shape نکالی اس سے ملتی جلتی shape مجھے مل گی جو اچھی لگی مجھے میں نے وہ نکال لے اسی طرح اگر آپ اگلا دیکھیں تو اگلا آپ کو لگ رہا ہے کہ graph اوپر کی طرف جا رہا ہے graph اوپر کی طرف جا رہا ہے اس کا مطلب ہے میں اس کو یہ campaign میں نے ایک کوشش کی تھی کہ campaign کا keyword لکھا مگر campaign ہے مجھے نہیں ملا تو میں نے اس کو shape کو دیکھا کہ یہ تو graph کی shape ہے تو میں نے اس کو keyword یہاں پر اوپر لکھا ہے high graph high graph icon dot png png high graph icon مجھے اس طرح کی مجھے ایک shape مل گئی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آگے دیکھیں تو یہ dollar sign بناو اندیچے ایک pick icon بنا ہو ہے تو میں نے اس کو search اسی shape کو دیکھ کے میرے ذہن میں آیا کہ dollar بھی ہے اور pick بھی بنا ہو ہے تو اس طرح کا میں نے search keyword کیا dollar icon on pick تو وہ مجھے مل گئے تو اس طرح سے آپ نے shapes کو دیکھ کر اور text کے اندر سے keyword کوئی نکالنا ہے جس کو تھوڑا آپ نے search کرنا تو آپ کو مل جائے گی یہ ایک search کرنے کے طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ key point ہے کہ کچھ لوگ بڑے confused ہوتے ہیں جی icon کیسے نکالیں اب icon نہیں مل رہے ہم جس brochure کو follow کر رہے اس icon نہیں تو یہ icon دھوننے کا آسان طریقہ ہے میں نے چین دینوں جو image select ہے ان کو download کیا ہو ہے اس کو ہم سب سے پہلے search والی image ڈالتے سرچ والی image میں یہاں سے لے کر آتا ہوں میں نے رکھی رہی ہے یہ search icon کی اس کو dragon drop کروں اور اس کو تھوڑا size shorter کر کے کام کیونکہ زوم کریں گے تو ہمارے پاس clear ہمیں نظر آئے گا اس کے بعد میں zoom کر کے اس کو یہاں پہ دیکھ جاتے ہوں اس size اور چھوٹا کر لیتے size اور چھوٹا کر لیا اور یہاں پہ اس کو میں paste کر دیتا ہوں اور interpress کروں گا اب یہ میرے پاس اس box کے اندر آگیا یہ ایک object نہیں ہے سب سے پہلے اس کو object بنالیں کیونکہ میں نے color چھنیر کرنا ہے کمانڈ پریس کر 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 کمانڈ یا control وینڈوز uses control یا command پریس کر 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 گا جیسے کلک کر گا تو اس کی شیپ ہو گی وہ سلیکٹ ہو جائے گی اور میں اس کو آپ کیا کر نا وائٹ کلر دینا ہے تو وائٹ کلر میرے فار گراؤ میں پڑ آل دوں گا تو یہ وائٹ کلر اس کے اوپر آ جائے گا کلر بھی چین کھل لیا اب پھر دوبارہ اگلا ہمیں کیا چاہیے ہمیں آگے چاہیے گراف کا چاہیے تھی تو یہ ہائی گراف کا icon ہے اس کو ڈرائیگن ڈراب کروں گا اتنا بڑا سائز ہو گیا اس کو چھوٹا کر لیتے اور اس کا یہاں پہ لے کیا ہوں گا سائز اور چھوٹا کر لوں گا اس کا تاکہ وہ جی شیپ میں بنائی اس کے پر سیٹ ہو سکے نا اس کے پر سیٹ نہ ہو سکتا تو فائدہ نہیں اس کو میں یہاں پہ چھوٹا سا اور چھوٹا کر لیتا ہوں اوپجیک بنا کر کلک کر گا کمانڈ یا کنٹرول پیس کر کر رائٹ کلک کر کر اس کے تھم نیل کے اوپر اور اس کو فور گرون کلر دینا ہے تو آل پس میک سپیس فور گرون کلر ہوگیا اس کے بعد میرے پاس اگلا ایکن ہے ڈالر سائن آن پیگ اس کو درائیگن ڈالر کروں گا اور انٹر پیس سب سے پہلے اوبجیک بنا ہوں گا سمپل آسان تک ہیں ریسٹرائیز ریئر پہ کلک کروں گا یہاں سے میجک بون ٹول اس میں یوز کرنا پڑ ہے کیونکہ بیگ گرون اپی بیگ گرون ریمو کنٹرول ڈی اور اس کی سیلیکشن کرنی ہے موو ٹول سیلیکشن کروں گا اور یہاں سے کمانڈ یا کنٹرول پریس کر کے سیلیکشن کی اور اس کی سیلیکشن کرنے کے بعد ایک کام ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایفیکٹ ہوتا ہے کمانڈ پلس بیک سپیس دوباؤں گا تو سب کچھ غیب ہو گیا ہے ڈاؤنلوڈ کر رکھوں گا اس کو ہم یوز کریں گے کیونکہ اب میں نے اس کو پورا کلر دینے کی کوشش کی ہے تو اس ڈالر سائن کو اس نے اوپر کلر دے دیا اس وقت جیسے ڈالر سائن اس میں ختم ہو گیا ہمیں کوئی ایسی ہی دونڈ پڑے گی جو ٹرانسپیرنٹ بھی ہو اور وائٹ کلر میں پک ڈھونڈ نہ پڑے گا جس کے اوپر ہمیں ڈالر سائن مل جائے بلتے ہیں آپ سے نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے آپ سے جاز چاہوں گا تینک یو سو مچ